اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اس بیان سے پہلے کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا ہم نے جب اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی تو سرلا مہدویپ کے وہ مٹھا دیش اسے یعنی کی اسے مٹھا دیش کہا جاتا ہے جو یہ رامگیری مہراج ہے جو نبی کی شان میں غستا کی کیا غستا کے رسول ہے گوداوری ندی کی تقسیم کے بعد جالنا ناسک جلگاؤں یہاں پر اس نے یعنی کی اس ملون رامگیری نے اپنے حمایتوں کو بنایا ہے یا پر اس کے حمایتی پائی جانے کی بات کہی جاتی ہے اور نہ تو اسے کوئی نہیں جانتا تھا اب جب اس نے نبی کی شان میں غستا کی کی ہے تو یہ ملک بھر میں چرچہ کا موضوع بنا ہوا ہے کہیں مقدمیں بھی درج کیے جا چکے ہیں پر رامگیری مہراج کہتا ہے کہ مجھے ہندوں کو اکھٹا کرنا ہے اور اس کام کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے مقدمیں بھی لے سکتا ہوں اس طرح کی وہ بات کہہ رہا ہے یقیناً آپ ہندوں کو اکھٹا کیجئے انہیں متعید کرنے کا کام کرتے رہے ہیں کون روک رہے ہیں پر آپ کو ہندوں کا لیڈر بننے کے لیے مسلمانوں کو مسلم عبادت گاہوں کو بزرگوں نبیوں کو بھلا برا بولنے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی ہم نے کل بھی نفرتی دھرم گروہوں پر بات کی تھی پر آج اس کے آگے کی بات یعنی ان نفرتی باباوں کے ساتھ مسلمانوں کا بھی کیا ردی عمل ان غستاخانہ بیانات پر ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ملک بر میں ریالیہ نکل رہی ہے بلغام میں بھی مذہبی رہنموں نے اس پر تبادلے خیال کیا ہے اس طرح کی اطلاع ہمیں حاصل ہوئی ہے جو بھی ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اپنے آواز تک بلند کرنا اب یہ قوم بھول چکی ہے خاص کر نوجوان طبقہ سوائی الزام تراشی کے ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانا اور جو کام کر رہا ہے اس کے پاؤں کچھنا اسی میں زیادہ تر مصروف نظر آتی ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج بھی علماؤں کی قدر سماج میں ہے لوگ اسلام دین نبی رحمت پر جب کوئی غستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو امید کی نظر دینی رہنماؤں سے ہی لگاتا ہے اور آج بھی تلاہ خلا زمین جائداد غریلو جھگڑوں کے لیے انہی کو اپنا رہنماؤں رہبر مانتا ہے یقینا پہلے کے مقابلے دینی رہنماؤں کی قدر نہیں کی جاتی لیکن اب اس کے لیے کس سے ذمہ دار ٹھرایا جائے کیا واقعی امت ہی ذمہ دار ہے کیا کچھ دینی رہنماؤں کی بھی غلطیاں ہیں اس طرح کی بحث اکثر دیکھی بھی جاتی ہے سیاسی فیصلوں کے اعلانات تو مسجدوں سے کیے جاتے ہیں تو جب دین اسلام پر حملے ہوتے ہیں تو ان پر کیوں میمبر رسول سے بیانات نہیں کیے جاتے کم سے کم سماج میں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کا علم مسلمانوں کو ہو صرف واتسا فیس بک اسٹا پر بیٹھ کر نوجوان ریلز کو دیکھتا ہے اور اسی کو حقیقت سمجھ کر اسے فارورڈ کرنے کی عادت دیکھی جاتی ہے اور خاص کر نوجوان نسل میں بڑھتی جاری ہے لہٰذا صحیح خبر کا تذکرہ تفسرہ مسجدوں سے ہونا ضروری ہے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کی حقیقت شاید ہی کسی مسجد کے خدوے میں بیان کیے جاتے ہو ملون رامگیری مہاراج کوئی پہلا شک نہیں ہے اس سے پہلے بھی جسے بھی بڑا ہونا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بیانوازی کرنے لگتا ہے دھیرے دھیرے وہ نفرتی چنٹو لیڈر بن جاتا ہے اور پھر اختدار تک پہنچ جاتا ہے اور یہ تاریخ ہمارے ملک کی اب رقم کی جاری ہے لکھی بھی جاری ہے مسلمانوں کو اچھوطہ بنانے کی ساجش سے پہلے بھی ہوئی ہے اور اس سے کئی عرصے سے ہم دیکھ بھی رہے کاروبار تجارت نوکریہ یہاں تک مسلمانوں کو گھر بھی نہ دیا جائے ان کا سماجی بائیکارٹ کرنے کے اعلانات کھلے منچوں سے کیے گئے ہیں جو سراثر غیر سبیدانک ہے پر حکومت کسی کی بھی ہو کہیں اکثریت ووٹ بینک کا نقصان نہ ہو جائے ہم سے اکثریت تب کا دور نہ چلا جائے اس ڈر سے کوئی بھی سیاسی پارٹی سیدھے ان پر مضمتی بیانات نہیں دیتی وہی سب سے اہم مسلم سماج کو ان تمام مہاراجاؤں سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا کچھ لوگ اسی سماج میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے رہتے ہیں جو اسی کو ذریعہ بنا کر آپ سے رنجیش کو فروغ دیتے رہتے ہیں فلا لیڈر کیوں نہیں آگے آرہا وغیرہ پر کیا سیاسی لیڈروں سے پہلے موظیب رہنموں کا کام نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے دوسروں کو گستا کے رسول کا تانہ دیتے ہیں وہی دوسرا اپنے آپ کو نبیوں والی محنت کا ڈھنڈو رہ پیٹتا رہتا ہے بیانات میں معاذ اور معوض جو بلکل چھوٹے بچے تھے اور جنگے بدر کے قصے سناتے ہیں کہ کس طرح سے ایک گستا کے رسول کو سبق سکھایا گیا بدر کے میدان میں گستا کے رسول پر کس طرح ٹوٹ پڑے تھے وہ ننے بچے وغیرہ پر افسوس صد افسوس آج تک دوسرے معاذ اور معوض جیسے بنانے میں یہ سماج کاسی رہا یہاں تک آج حق بولنے والے بھی بڑی مشکل سے کہیں تو نظر آتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اور قانون کے دائرے میں ہی اس وقت کے ابو جہلوں کو سبق سکھایا جا سکتا ہے پر اس سماج کا رونا ہی کچھ الگ ہے اس کے اپنے ذاتی مسائل اتنے ہیں کہ اس کو دین اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تمام مسلک اپنے آپ کو جنتی ہونے کے داؤں میں زندگی گزار رہے ہیں نسلیں گزار گئیں آج رامگیری مہراج کے بیان کے بعد ہلچل دیکھی جارہی ہے پر یہ بھی وقتی رہتی ہے پھر تب تک خاموش رہتے ہیں جب تک کوئی نیا اسلام کے خلاف یا نبی کی شان میں گستا کی نہیں کرتا آج کل تو واتس اپ فیس بک مجاہدین کی بھرمار ہے نام کو ظاہر کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے اب اس نسل سے کیا امیدیں کر سکتے ہیں بلغام شہر کا فلال کا جائزہ لیا جائے تو شاید ہی کوئی دن گزرا ہو آپس میں نہ لڑے ہو بلغام کے کتنے محلوں کے نام لے سکتے ہیں پر اس وقت نام لینا مناسب نہیں سمجھتا آپ سے اختلافات کی وجہ بن رہے ہیں اب تو شریف اور باوکار لوگوں کو بھی ان سے ڈر کر راستہ کاتنا پڑ رہا ہے پہلے ہم سب کو سماج میں بڑھ رہی ان برائیوں کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف دشمن سفارائی کر رہا ہے آنے والے حالات بہت ہی خطرناک ہوں گے تعلیم اور تربیت سے آگا کرنا ہوگا اور یہ تمام محلق جماعتوں کی ذمہ داریاں ہیں شیخ اپنا اپنا دیکھ کی ذہنیت سے ہم سب کو باہر آ کر ملت کو ایک لڑی میں پیرونا ہوگا آج رامگیری مہاراج کے بیان کو لے کر آوازیں نکل رہی ہیں وہ بھی صرف سوشل میڈیا پر ہے خاص کر دینی جماعتوں کو پیش آ کر اتحاد کا مزارہ کرنا ہوگا ایک اور رامگیری مہاراج باہر نکلنے سے پہلے ان نفرتی باباؤں کا ملجل کر بندوست کرنا ہوگا قانون کی زنزریں آج بھی مضبوط ہے آپس میں لڑ جھگڑ کر جیلوں کی برکت نہ بنے آج جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں نفرتی گروہ دندنا رہے ہیں اور مکتی سلمان ازری آج بھی جیل میں بند ہے یہ بات الگ ہے کہ نفرتی باباؤں کو سیاسی سرپرستی ہے اور ہم ہیں کہ زاکرنائے کلیم صدیقی مولانا سعید اور اب مفتی سلمان ازری مطلب جب بھی کوئی مولوی گرفتار ہوتا ہے تو اس کے مسلک کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی حمایت کرنا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا فیصلہ کرتے ہیں اب تو دھیرے دھیرے وہ جذبہ بھی سرد ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کو اب کسی نارائد تکبیر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈی جے کی ضرورت ہے ڈی جے رہیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں باہر آئیں گے تو آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ حالات کس طرح غامزن ہے رامگری مہاراج کے خلاف جتنے ہو سکے اتنے مقدمیں درج کیے جائے اور یہی ایک راستہ بہتر ہوگا اسے مجھے لگتا ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ